یہ دیکھیں یہ گھر جو ہے یہ نیترلینڈ میں بھی ہے اور بیلجیم میں بھی ہے تو جو گھر اس کی گھر کے اندر سے یہ بارڈر لائن گزر رہی ہے تو یہاں کا اصول اور قانون یہ ہے کہ اگر آپ کی بارڈر لائن آپ کی گھر کے درمیان سے گزر رہی ہو تو کس ملک کے آپ شہر ہوں گے تو اصول یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کا دروازہ ہوگا تو پہلے اس گھر کو دیکھ لیں اس گھر کے جساں دروازہ لیفٹ پہ ہے اور کھڑکی رائٹ پہ ہے اس نے اس طرح کیا کہ یہ پہلے نیترلینڈ کا شہری تھا اس نے شہریت چینج کرنے کے لیے اپنے گھر کی کھڑکی اور دروازہ چینج کر دیا تو یہ اس کا دروازہ بھی آ گیا بیلجیم میں تو یہ بیلجیم کے شہری ہو گیا اس نے شہریت چینج کرنے کے لیے اپنے گھر کا دروازہ اور گھڑکی سواپ کر دیا تو یہ ایسا شہر ہے عجیب و غریب شہر ہے اور آپ اس کو دش نام سے بھی کھڑا سکتے ہیں اور بیلجیم نام سے بھی کھڑا سکتے ہیں اور یہ ہے اس شہر کا سب سے مشہور گھر کیوں مشہور ہے کیونکہ یہ ہولینڈ میں بھی ہے بیلجیم میں بھی ہیں اور اس کے دو نمبر ہیں بیلجیم میں یہ نمبر ڈو ہے اور ہولینڈ میں یہ نمبر ڈونیس ہے اور یہ واحد گھر ہے جس کا جو بارڈر لینڈ ہے اس کے گھر کے لینڈوٹ کے برمیان سے گزر رہی ہے اس کے پاس یہ چوئس ہے کہ جس ملک کی شہدیت چاہتا ہے نیدھر لینڈ کی چاہتا ہے تو نیدھر لینڈ کی مل جائے گی اور بیلجیم کی چاہتا ہے تو بیلجیم کی مل جائے گی دونوں کی چاہتا ہے تو دونوں کی مل جائے گی یہ ہے سب سے مشہور گھر اس سارے شہر کا جو آدھا ایک ملک میں ہے آدھا دوترے ملک میں ہے اور یہ ایک تاریخی گھر ہے اس کے ہم آپ کو اس تصویر کو دکھائیں گے اگر کو اپنے ایک ریلوے لائنڈ بنے تھی اس کی یادگار ایک تصویر ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے وہ در بہت کو لگی ہوئی اس کی تصویر بھی ہم اس کو آپ کو دکھائیں گے تو سباکت اس امیزن